اُبھرتی ہوئی پاکستانی مارکیٹ اور ملکی انجینئرز کی مہارت دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایکسپو سینٹر کراچی میں تین روزہ آٹو شو کا نقاط کیا گیا اس کی تفصیل جانتے ہیں سوہل جمالی سے رنگا رنگ آٹو شو میں تین روز تک مختلف گاڑیوں کا میلہ سا لگا رہا کہیں چمچماتی نظروں کو لبھاتی اور خوبصورت رنگوں سے مزین کاریں تو کہیں بار برداری کے بھاری بھرکم ٹرکس کہیں طاقتور انجین والی فور بائی فور گاڑیاں تو کہیں اسپورٹس اور ہیوی بائیکس عوام نے نمائش میں زبردست دلچسپی کا اظہار کیا آٹو شو میں جہاں دو سو چوالیس کمپنیوں نے حصہ لیا وہیں عالی حکومتی شخصیات، عالمی اور مقامی خریدار خام مال اور پرزا جات فرام کرنے والی کمپنیوں کے نمائندے بھی شریک تھے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے آٹو شو میں خصوصی شرکت کی اور اسٹالز کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ حکومت مقامی سنتکاروں کی حوصلہ افضائی کے لیے ہر ممکن کوشش اور تعاون کرے گی آپ ہماری عزت ہیں، آپ ہمارا افتخار ہیں جب تک بزنس مین آگے نہیں آئے گا اس ملکی ایکانوی بہتر نہیں ہوگی اور بیروزگاری ختم نہیں ہوگی نمائش کے منتظمین اور غیر ملکی خریدار آٹو شو کے انعقاد سے مطمئن اور پرجوش نظر آئے آٹو شو میں نئی ملکی اور غیر ملکی گاڑیوں کی رونمائی بھی کی گئی جبکہ متعدد غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش کا بھی ظاہر کیا آٹو انڈسٹری ملک میں روزگار کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہے چھوٹے دیات سے بڑے شہروں تک پھیلی اس سنت سے لاکھوں افراد وابستہ ہیں ایسی نمائشوں کے انعقاد سے ملک میں ترقی کی راہیں مزید کشادہ ہوں گی سوہیل جمالی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کراچی